دوستو نمسکار سواغہ تب سبی کا غزب سماچار میں دوستو جس طرح سے علی گونی اور جیسمن بھسین غلط باقیوں میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ باتیں اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں دراصل ہم آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کا لائف فیڈ ہو چکا ہے اسٹارٹ اور لائف فیڈ میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہاں علی گونی جسمن بھسین کو فٹکار لگاتے ہوئے دکھ رہے ہیں دراصل ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں علی گونی جسمن بھسین سے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر میں نے تجھے جب روکا تھا تو تجھے روکنا تھا دراصل ہم آپ کو عطا دیں کہ علی گونی یہاں اس باقیہ کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس باقیہ میں جیسمن بھسین نے راکی سابند کو بتک کی منبی پہنائی تھی اور ان کے چوٹ آئی تھی جی ہاں اسی کو لے کر یہاں کہہ رہے ہیں کہ اب تو سب نے کلیر کر دیا ہے کہ راکی سابند کو چوٹ آئی تھی میں نے تجھے تب ہی روکا تھا اور تُو خود چاہتی ہے کہ تُو نیگٹیب دھکے اور تُو نیگٹیب ہے نہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ بار بار علی گونی یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح سے تیری پرشنلٹی ہے تو اس کے بپریت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سبی کا یہی ماننا ہے سلمان خان سر نے بھی یہی کہا تھا ہم آپ کو بتا دیں کہ اس دوران علی گونی جو ہے کافی غصے میں نظر آتے ہیں اور اسی کو لے کر یہاں جسمن بھسین جو ہے کافی سیڈ دکھ رہی ہیں جی ہم آپ کو اتا دیں کہ اس دوران جسمن بسین جو ہے کافی اداس نظر آ رہی ہے کہیں نہ کہیں ان کو اپنی اس گلتی کا احساس ہو گیا ہے کہ انہیں راکھی سابند کے رونے پر یہاں کچھ بھی نہیں کرنا تھا جو گلت دکھاتا دوستو اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ علی گونی جو صحیح کہہ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا سیئر کرنا اور اسی طرح کی جانکاریہ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں